اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں گے میں بھی اللہ کشکر بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی جی صبح کا ٹائم ہے فان کو سکول چھوڑنے ہی ہوں بہت ٹائم ہو گیا میں فان کو سکول نہیں چھوڑنے آتی یہ ڈیوٹی فیلال اس کے پاپا کی ہے کافی ٹائم سے صبح بھی وہی چھوڑتے ہیں اور واپسی بھی وہی لے لیتے ہیں کبھی کبار واپسی پہ ہم لوگ ساتھ آ جاتے ہیں لیکن آج میں چھوڑنے آئی ہوں ان کی تھوڑی سی جو ہے نا صبح بہت ٹھیک نہیں تھی کوئی تھوڑا فلو ہو رہا تھا اور گلے میں درد ہو رہا تھا تو ایک دو دن سے ہی مطلب ہلکہ بلکہ فیل ہو رہا تھا جو کہ سردیوں میں ہر کسی کا مسئلہ رہتا ہے ہمارے گھر بھی ہوا پہلے افان کو ہوا پھر زیان کو ہوا ایک ایک دو دو دن کے گیپ سے جو ہے نا اس کے بعد میری باری آئی اور پھر اب جو ہے میرے ہزبن کا نمبر تھا تو ان کا جو ہے گلہ خراب ہوئے اور تھوڑی سی تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا چلو آج میں چھوڑ دیتی ہوں ویسے یہ ڈیوٹی پک کیوں نہیں کیا اور ان دنوں بارش ہو رہی ہے دو تین دن سے تقریباً مطلب ہر وقت ہوئی رہی ہے بارش ہلکی پلکی سے یہ جو بھوندہ بندی ہے نا ہر وقت لگی ہوئی اور ابھی آگے تین چار دن اور مزید فون پہ جو ہے نا دکھا رہے ہیں بارش ہی تو موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا پھر سے لیکن ابھی تو ٹائم بھی ہے مطلب ابھی تو یہ مارچ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تقریباً اپری لینڈ تک میں تک موسم اچھا چلا جاتا ہے تو گھر پہ ابھی پھر جو ہے ناشتہ وغیرہ کیا اس کے ناشتے کے برطن دھوئے اور ابھی مجھ آج کچن کلین کرنا ہے باقی تو روز کے روز ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے صاحب لیکن یہ جو ٹیبل اور چولا سارا یہ واشنگ مشین وغیرہ نا یہ تو ظاہر ہے روز ان کو آگے پیچھے نکال کے ان کی صفائی کرنا مشکل ہوتا اور نہ یہ میں اکیلی کر سکتی میں اکیلی کر سکتا ہوں ناگر تو میں شاید کہیں ہفتے ایک میں کاری لیا کروں لیکن یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے ہزبن کی ہیلپ لینے پڑتی ہے اس میں تو پھر ان کو جب ٹائم ملے یا جب میں ان کو کہوں کبھی کبار وہ پھر کہہ دیتے ہیں اچھا ایک دو دن میں کر لیں گے یا پھر کر لیں گے تو اس چکر میں بھی رہ جاتا ہے کبھی کبار فورا نہیں مان جاتے ہیں تو بس آج وہی دن تھا کہ میں نے ان کو ایک بار کہا کہ آپ یہ کام کروا دیں گے میرے ساتھ تو وہ مان گے اور انہیں کہا ٹھیک ہے بلکل کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آگے نکالنی پڑی اور یہ دیکھیں چولے کے پاس سے کیا حالت ہوئی ہوتی ہے اتنی اتیاط سے کوکنگ کرو پر پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آئل اور یہ چیزیں کہاں سے نیچے چلی جاتی ہیں وہ گیپ ہے نا تھوڑا تھوڑا سا دونوں تینوں چیزوں کے بیچ میں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے یا آئل کی چیٹے چلی جاتے ہیں تو کافی زیادہ فرش گندہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسے اس کو جو ہے نا دیر دو مہینے میں ایک مہینے میں کبھی کبار جو ہے نا اس کو سب کو چیزوں کو ہٹا کے ساف کرنا پڑتا ہے تو گریسہ توری یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے فرش پہ تھوڑا کیا کیونکہ وہ چکنائی ہوتی ہے وہ ویسے کسی بھی طرح سے وہ ساف نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یہ چولا واشنگ مشین ٹیبل اس سب پہ کروں گے اور دو چار منٹ کے لیے میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا سپریے کر کے تو بہت آسان ہو جاتا ہے ویسے تو یہ چکنائی ساف ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے پھر میں نے اس کو ہلکا سا جو تارے جو بٹن دھونے والی جالی ہوتی ہے جو تار والی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے ان کو بڑے ہلکے ہاتھ سے چیزوں کو ساف کیا فرش جو ہے وہ ہزبن نے ساف کر دیا اتنے میں میں نے یہ سب ساف کر دیا چولا وغیرہ ٹیبل مشین تو فٹا فٹ سے جو ہے نا دونوں کام ہو گئے ہیں تو بس ابھی ان چیزوں کو واپس سیٹ کیا پھر اور کچن کر دیا ساف تو میں نے سوچا ابھی ساتھ ہی جانا لگیا میں فریج بھی ساف کر لیتی ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے فریزر ساف کیا تھا تو ابھی میں پھر کچن کر رہی تھی جب باقی ساری چیزیں تو میں نے سوچا فریج بھی رہ گیا یہی رہ گیا بلکہ تو ساف کر دیتی ہوں حالی حالی ہے ابھی گروسٹری بھی کرنی ہے اس کے بعد آٹا بھی ختم ہوا تھا وہ بھی گننے والا تھا فریج میں کوئی ایسی چیزیں ہے نہیں تھی دو چار چیزیں بس پڑی ہوئی تھی ایسی کہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حراب ہونے والا نہیں تھا ان کا ڈر اور میں نے فریج کو آف بھی نہیں کیا کیونکہ فریزر بھی ساف کیا تھا تو پھر اس کو مطلب جانا آف کرنے کی ضرورت نہیں زیادہ اسی کیل ہوتا ہے کہ برف ختم ہو جائے تو بس ایسی میں نے ہلکیل کے ہاتھ سے جانا کپڑا ساف کر کے اچھے سے فریج کو ساف کر دیا اور اس کے بعد جو باقی کا کچھن اوپر سنک وغیرہ جو بھی بچا تھا فرش اس کا اور ساری چیزیں میں نے پھر بہت اچھی طرح سے جانا صفائی جو پوری پھر باقی گھر کی ہوتی ہے مطلب سب سے پہلا میرا کام یہ تھا کہ میں کچھن کو کلین کر دوں اور پھر باقی جو ہے فرش وغیرہ اور کمرہ میں نے ساف کر لیا اور یہ دیکھیں کچھن باقی ساف ہے فریزر بھی سارا بلکل ساف ساتھ رہا ہے ابھی تک واپس رکھ دی تھی اس کے بعد یہ کیبنٹس چیک کر رہی تھی میں کہ یہاں سے بھی کچھ کیونکہ یہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ ساف کرتی رہتی ہوں جہاں مجھے جیسے ابھی فریج تھا نا تھوڑا خالی خالی لگا میں نے اس کو ساف کر دیا اسی طرح سے کیبنٹس بھی ساف ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا کام پھر بڑھتا نہیں ہے باقی بھی یہ چیزیں ساف کر دی ہیں یہ ٹیبل پر چیئر پر کمبل رکھا ہوئے کیونکہ یہ افان سپر جب سکول کے لیے اٹھتا ہے اس کو تھوڑی سردی لگ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ چھوٹا والا کمبل جو ہے نا اس کے لیے یہاں پر رکھا ہوئے کہ وہ پھر اس کو اوپر لے کے تھوڑے دیر بیٹھ جاتا ہے تو صفائی وغیرہ الحمدللہ ساری ہو گئی گھر کا سارا کام تقریباً ختم کر دیا میں نے اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے شام کو گروسری کرنی تھی پہلے افان کو سکول سے لیا اس کے بعد وہاں سے جو ہنا ہم لوگ آئے ایم ڈی وہاں سے شاپنگ وغیرہ کی بہت رشت تھا آج ایم ڈی میں بھی پتہ نہیں اتنا ویسے ہوتا نہیں ہے رشت لیکن آج کافی رشت تھا شام کا ٹائم تھا شاید اسی شام کو ہی جاتے ہیں ہم بہرحال جو بھی رشت تھا لیکن ہمارا کام ہو گیا تھوڑا سا لائن میں لگنا پڑا ہمیں کوئی پانچ سات منٹ ویٹ کرنا پڑا اور الحمدللہ ماشاء اللہ سے چیزیں ساری سمان وغیرہ جو کچھ ضرورت کا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے ہفتے کی مطلب جب بھی ہوتا ہے جیسے جو چیز ختم ہو رہی ہونا تو جیسے پھر ٹائم ملتا ہے کوئی ہمارا فکس دن نہیں ہے کوئی ہمارا فکس نہیں ہے کہ ہم نے ویکلی کرنی ہے منتلی کرنی ہے بس جو چیز جب ضرورت پڑتی ہے وہ چیز ہم لوگ تب پھر جا کر لی آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پر سجائیویاں اندر آتے یہ افان نے کیونکہ افان نے وہاں مارکٹ سے لی تھی سٹرابریز اس نے اپنی مرضی سے اٹھائیں بڑی شوق سے تو پھر گھر آتی اس کو میں نے مجھے کہہ رہا سٹرابری دو میں نے اس کو کہا کہ میں پہلے یہ ساری چیزیں سمیٹوں گی اس کے بعد میں آپ کو دے دیتی ہوں تو وہ پھر اس کو بڑی جلدی ہو رہی تھی تو اس نے سارا سمان نکال کے میرے ساتھ ہی ٹرولیز سے تو یہاں رکھ دیا کہ بھئی میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں تو آپ فٹا فٹی کام ختم کرو اور سٹرابریز دو مجھے اور جی پھر یہ ایک کام ہوا سارا کام شام ختم کر کے میں نے واشنگ مشین آن کی تھی اور واشنگ مشین کو ہماری پتہ نہیں کیا مسئلہ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے پانی جھوڑ دیا اوپر جہاں سرف ایڈ کرتے ہیں وہاں سے اس میں سے پانی اور سرف سارا جھاگ وہ نکل رہی تھی سارا کام ختم کر کے اپنی طرف سے میں بڑے مزے سے فری ہو کے بیٹھی ہوئی تھی مشین آن کر کے کہ چلو یہ کام ہو جائے گا تو کپڑے پھیلا دوں گے سٹرین پہ لیکن جب میں یہاں آئی مشین رکھی مجھے پتہ چلا میں کچن میں آئی تو کچن میں تو جی وہ سمندر بنے ہوئے تھے پانی نے حالت خراب کی ہوئی تھی اور مجھے اتنا دکھ ہوا زیادہ اس لیے کہ کچن نے بھی صبح صاف کیا تھا اور شام کو وہ پھر سارا جو ہے نا سب چیزیں پھر کھینچ کے آگے کرنی پڑی کہاں دو دو مہینے نہیں ہوتا اور کہاں دن میں دو بار ہو گیا تو حیر جیسے بھی تھا پھر ہزبن نے ہی ہیلپ کی تھوڑی سی صاف صوف کروایا ساتھوں کے کام وہ ختم کیا اور پھر آج کھانے کی چھٹی تھی کیونکہ گھر کا تھوڑا کام تھا تو کھانا وغیرہ بنانے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تو بس کھانا ہم نے باہر سے اپنا فیوریٹ سب کا تھوڑا تھوڑا جو بھی سب کھاتے ہیں چکن ونگز ہیں برگر ہے چکن تکہ ہے فرائز وغیرہ ہیں اور بس جو بھی کھانا ہمارا سب کا فیوریٹ ہے وہ سب کھانا آرڈر کیا اور ابھی بس ہم بیٹھ کے جو ہے نا کھانا کھائیں گے اور یہی پہ میں اپنی ویڈیو آج کیا انڈ کروں گا یہ ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ